موسیقی اسلام علیکم کیا حال جالیں کیسے ٹھیک ٹا خر خریر سے میں ہوں سمینہ جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چانل پکاؤ دل سے بھی سمینہ جلیل جناب پکاؤ دل سے میں ہم آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں بنانا سکھاتے رہتے ہیں مزے مزے کی ہوتی ہیں اور خاصے سے آج کر میں آپ کو کئی رسپیز دے چکی ہوں جو مونسون سپیشل ہیں یعنی بارشوں کے موسم میں اگر یہ چیزیں بنائی جائیں تو بہت ہی کوئی مزہ آتا ہے پرسات کے موسم میں امومن ایسا ہوتا ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہا تو کیا پکائیں اور ہمارے بڑے بڑے اور جیسے میری والدہ بھی ہمیشہ ہی کہتی تھی کہ گوش جو ہے وہ نا پکائے تھے سبزیوں میں جو لیفی گرین یعنی پالک وغیرہ ہے وہ بالکل نہیں بنایا جاتا تھا مکھیاں بہت ہوتی ہیں تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیز بنائیں کہ جو کھانے میں مزے کی بھی ہو اور دکھنے میں اچھی بھی لگے تو آج ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں بہت ہی زبزی سے بیسن کے بیلے اب گوش کا نعمل بدل کیا ہو سکتا ہے اب آپ دیکھئے گا جب میں یہ بناوں گی تو آپ کو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھا لگے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہم نے کھنڈیاں بنائی ہیں اور پکوڑوں کا سالن بنائے ہیں بہت ساری چیزیں بنائی ہیں آپ جائیے گا آپ دیکھئے گا اور ان کو ٹرائے کیجئے گا کیونکہ آپ کو بچنا ہے ان مکھیوں سے مچھروں سے ان تمام چیزوں سے اور اور یہ اسی وقت بچ سکتے ہیں جب آپ اس طرح کی منگوچیاں بنائیے گا بھائی منگوچیاں بھی بہت زبزی رسیپی تھی تو آج سٹارٹ کرتے ہیں بیسن کے بیلے جو بانتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے گا بیسن بیسن یہ ہے تقریباً میرے پاس ایک کپ بھر کے آدھا کپ ڈالیں گے اس میں میدہ آدھا کپ سے تھوڑا کم ہے یہ ٹھیک ہے اس میں ڈالیں گے ہم باقی کی انگیرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں اس میں ہے یہ 1 ٹی 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون نمک اور 1.5 ٹی سپون اجوائن یہ میں اس میں ڈال دی ٹھیک ہے اس کو میں ہاں سے اچھی طرح مکس کروں گے اور ایک پینچ بلکل ایک پینچ چھوٹی سی منیسی ہم ڈالیں گے اس میں سوڑے کی ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے بیلے جو ہیں وہ بہت اچھے سے بنیں گے اس کے علاوہ اس کو پہلے ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کا ہارڈ ڈو بنائیں گے اچھی طرح سے ہاں سے مکس کر لی جگہ بہ بہت ہی زبادست بنتی ہے اور سب کو پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی جب آپ بنائیں گے تو اور کیونکہ کچھ یہ پرانی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے گھروں میں تو بنتی نہیں پہلے بھی بارش کے موسم میں اور اوائٹ کیا جاتا تھا گوش کو مرگی کو لیکن یہ اس طرح سے بیسن سے بنائیے کڑی بنائیے کڑی بہترین ہوتی ہو کڑی کی ریسیپی بھی ہمارے چینل پر آپ کو ملچ آئیے چاہیے اب میں لے لیتی ہوں پانی اس کو ہم ہارڈ ڈو بنائیں گے اس کو پہلے مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اور تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں ہم شفاک کوکنگ آئل بس اب پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے چلیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہنے سخصا اس کا ڈو بنائی ہے اب ہم بنائیں گے اس کا مسالہ اس کو تھوڑے دیر کے لیے ہم یہاں چھوڑ دیتے ہیں پہلے ہم بنائیں گے اس کا مسالہ مسالے کے انگیرین کیا کیا ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے شفاک کوکنگ آئل جو کہ کھانے میں ہے مزیدار وائٹیمن اے ڈی اور ای سے بھرپور ہے کالسٹرال سے پاک ہے ہیگ سے پاک ہے سب سے بڑی بات یہ گیا یہاں پہ تقریبا یہ گیا آدھا کپ کے قریب کیونکہ اب ہم یہ بنانے چاہیں اس کی گریوی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا آچھا اسی کے ساتھ ہم ایک کام یہ بھی کریں گے کہ دوسری سائٹ پہ ہم پین میں یہاں پر پانی جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا تقریبا دو تین کپ پانی لے لیجئے اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے آئل ہمارا یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی ہینگ اچھا ہینگ آپشنل ہے ساب ٹو یو بھر ٹیک ہے ہینگ جو ہے پرسات کے موسم میں بہت فائدہ کرتی ہے ویسے بھی کھانے کو حضم کرتی ہے بیسن سے بنیوی دالوں سے بنیوی جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں آپ لوگ اس میں ڈالا کریں یہ تقریبا دال کے دانے کے برابر ہینگ چلی گئی اور اس میں میں شامل کروں گی یہاں پر یہ میرے پاس پیاس ہے ٹھیک ہے پسیوی پیاس ہے میرے پاس یہ تقریبا ایک میڈیم سائز کی پیاس تھی اسے ہم گریوی بنائیں گے ہینگ کی بہت اچھی سی خوشبانہ شروع ہو گئی ہے تھوڑا سا اس کو ہم اور گرم کر لیتے ہیں اور پانی کا چولہ بھی تھوڑا ساں تیز کر دیتے ہیں اب گئی یہ اس کے اندر یہ پیاس یہ پیاس جو ہمارے پاس ہے ایک پیاس اسی کے ساتھ اس میں شامل کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ بان ٹیوی سپون اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اب چوروہ آپ جتنا بھی بانانا چاہیں اسے ساپ سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی باقی کے مسائلہ جات اس میں ایٹ کر لیتے ہیں نمک چیپوٹ ٹی سپون پسیوی لال مرز تقریباً 1.5 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون حلدی 1.4 ٹی سپون دردار سا زیرہ 1.5 ٹی سپون صوف ہے زیرہ ہے تو اس کو تھوڑا سا دردارہ ہے اب سلو نیٹ کریں تو اس کو تھوڑا سام بھولیں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے دہی دہی میرے پاس یہاں پہ موجود ہے دہی ڈالیں گے اس میں تقریباً اس سے کیا ہوگا کہ گریوی میں ٹیسٹ آئے گا 4 ٹی سپون کے قریب ہم ڈالیں گے دو ڈالیا اس کو مکس کیا تاکہ اچھا سا دہی مکس ہو جائے اب باقی کا بھی میں ایڈ کر دوں گی بڑی اچھی رسپی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا برسات کے موسم میں میرے گھر میں تو بہت بنتی ہے تو میں سوچا آپ کے ساتھ بھی ٹرائے کرنا چاہئے کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ تمام لوگ صحت مند رہیں برسات کے موسم میں ہمیشہ بیسن سے بنیوی چیزیں ہیں انشاءاللہ تالہ بہت نہیں لے گا چلیں یہ ویکس ہو گیا اب ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ تھوڑا سا مسالہ کوک ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کو ایک کام کرتے ہیں شفٹنگ کر دیتے ہیں مسالہ ادھر اور پانی ادھر اب لے لیں گے تھوڑا سا ہم شفق کوکنگ وائل اپنے ہاتھ پر لگا لیں گے تاکہ ہم یہ بیلے بنائیں گے وہ چپ کے نہیں شفق کوکنگ وائل لے لیا ہے تھوڑا سا اور پانی کو اوبال آنے دیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے بنیں اب چاہیں تو اب ایک ساتھ ہی بنا کر کٹ کر لیجئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ زیادہ آسان لگتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے بنا لیں آپ دو دو بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے دو پیس کیجئے گا بہت بڑا مت رکھئے گا ورنہ کیا ہوتا ہے کھانے میں آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ چاہیں تو ابھی کر لیجئے دو پیس یا چاہیں تو بعد میں بھی اس میں کر سکتے ہیں تو ہم ابھی کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کریں گے یہ دیکھیں ایک بن گیا اور تھوڑا سا اس کو اور کر لیتے ہیں یہ ہو گیا اب اس کے میں دو پیس کر لیتی ہوں یہ ہے اور اس کو سمپلی سادہ طریقے سے ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے معنی لیکن بوائل ہونا لازمی ہے اسی طرح سے سارے بنا بنا کر ہم ڈالتے رہیں گے اور جب دیکھیں گے کہ تھوڑا سا یہ پک گئے ہیں پکنے کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اور اس مسالے کا ڈالیں گے کیسے ڈالیں گے بس اب آپ دیکھتے رہیے گا چالیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب پک چکے ہیں ٹھیک ہے بہترین سے یہ پک گئے ہیں ہمیں کام کرتی ہوں اس کو ہٹا لیتی ہوں یہاں سے اور جو مسالہ ہم بنا رہے تھے وہ لے آتے ہیں بسم اللہ اچھا اس میں ڈالیں گے ہم صرف اور صرف ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس کے اندر بیسن کیوں ڈالیں بیسن؟ بیسن سے ضرور سے اچھی سی ایک گریوی جو ہے نا اس میں بن جائے گی بیسن کو بھون لیں تو زیادہ اچھا ہے میرے پاس بھی یہ بھناوا تھا اس کو میکس کر لیتے اور اب ڈالیں گے اس میں ہم پانی مطلب گریوی ہمیں پوری تیار رکھنے بیسن جیسے آپ دیکھیں گریوی کتنی اچھی چکمی گریوی بنے گی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو اس میں اُبال نہیں آئے اُبال آجائے گا تھوڑا سا ہارا دھنیا پکتے میں ڈالیں گے یہ دیکھیں بہت ہی شاندار سے اس کی گریوی جہاں یہ تیار ہو چکی ام بیسن میں یہ بیلے جو ہم نے بنائے ہیں یہ ایٹ کر لیں گی اس کو ہم نکالیں گے پانی اچھا آپ نے دیکھا کہ جتنے جتنے پکتے گئے تھے وہ پانی پر اوپر فلوٹ کرتے چلے گئے یہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو پانچ منٹ ہم اور پکائیں گے اور پکانے کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو ہم سرف کر دیں گے درما گرم بنائیں روٹی سو ہیٹ پر رکھیں یہ آپ کے دیکھیں یہ 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 سٹھ ہیں بالکل آج سلو رکھئے گا چلے جی پانچ منٹ کے بعد آپ سے ملیں گے چلے جی پانچ منٹ ہو گئے اورے واہ اس قدر مرزے کے لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ اور انشاءاللہ جب آپ کھائیں گے تب ہی بھی اچھے لیں گے اس میں جائے گا تھوڑا سا پساوہ گرم مسالہ یہ چلا گیا پساوہ گرم مسالہ اور بلکل ایک پینچ آپ اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی کی کسوری میتھی اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کوئی شاندار اس کی گریوی جو ہے وہ تیار ہو گئے میں اس کو نکال نہیں ہوں اس کو ہم سرف کریں گے آپ بھی اس کو بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا وہ مجھے دعوں میں یاد رکھے گا تو جناب آپ سے اجازت لیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی